کلاس فیف لیکچر نمبر سیون باب دھوم سنت رسول کی اہمیت مقصد زندگی کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے اسلام نجات کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی ہے اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارا ذکانہ جہنم ہوگا اور ہم اسلام سے بھی ہٹ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹنا یعنی کہ ہمیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہمیں اس میں اس پر عمل کرنا چاہیے اسے جو دور رہنے کو کہا ہے اسے دور رہنا چاہیے کچھ صحابی کا واقعہ بتایا گیا جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ایک بار کچھ صحابہ اکرام امہات المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے معلومات کے معمولات کے بارے میں معمول کرے جب انہوں نے ان کے معلومات کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسے عبادت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو انہوں نے لگا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلومات تو بہت کام ہیں تو وہ کہنے لگے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نیزبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمات سے نوازا ہے آپ اللہ کے محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت ایک صحابی نے کہا کہا آج ساری رات نفر پڑھوں گا دوسرے صحابی نے کہا میں ہمیشہ نفری روزہ رکھوں گا اور کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا تیسرے صحابی نے کہا میں اب صرف عبادت کروں گا اور گھر اور شادی سے دور رہوں گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں اللہ کا خوف بھی سب سے زیادہ میرے دل میں ہے لیکن میرا معمول ہے کہ میں کبھی نفری روزے رکھتا ہوں کبھی چھوڑتا ہوں رات کو قیام کر کے نماز بھی پڑھتا ہوں پھر سو جاتا ہوں میں نے شادی بھی کی ہے میرا گھر بھی ہے لیکن جو میری سنت اور میرے طریقے سے ہٹ کر عبادت الہی کا تصور اپنائے گا تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں یعنی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملات میں سنت رسول کی پیروی کرنا ہمارے لئے بہت جاتا ہے